موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر حکومت کا نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان نے وزیر قانون فروغ نصیم اور معاون خصوصی احتساب شہزاد اکبر کو سپریم کورٹ جانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی زمانت ختم ہونے میں دو ہفتے رہ گئے زمانت کی مدد ختم ہونے پر نواز شریف کی وطن واپسی یقینی بنانے کے لیے عدالت عزمہ میں درخواست دائر کی جائے پاکستان اور سریلکہ کے درمیان دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے جس کے ساتھ ہی پاکستان میں دس سال کے بعد ٹیسٹ کرکٹ بحال ہو گئی راولپنڈی کے سونے میدان پندرہ برس بعد پھر سے عباد ہو گئی اس تاریخی موقع پر پی سی بی نے کھلاریوں کے لیے یادگار کیپس تقسیم کی جبکہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ انیس سے تیس دسمبر تک کراچی میں کھیلا جائے گا لاہور پیر سید محمد ارشاد حسین شاہ کے سالانہ بائیس رے عرس کی تقریبات کا آغاز عرس میں علماء کرام ناتخواں اور ظاہرین کی کثیر تعداد میں شرکت سبائی وزیر اقاف و مذہبی امور سید الحسن شاہ نے مزار شریف کو غسل اور چادر پوشی سے تقریب کا آغاز کیا اور اس کی مذہبی تقریب میں صاحب زادہ حسین مہیو دین قادری اور خطیب داتا دربار مفتی رمضان سے علوی خصوصی خطاب کریں گے ہرنولی دھٹی ماں کا ایک اور بیٹا وطن کی عظمت پر قربان ہو گیا پاک فوج کے بہادر سپوت رانہ راشد ملک دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے وطن کی آبرو پر جان قربان کرنے والے رانہ راشد نے ایک سال قبل پاک فوج میں بطورے سپاہی شمولیت اختیار کی تھی راشد کی عمر بائیس سال تھی اور وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اسسسٹنٹ کمیشنر سیٹی حیدر آباد محمد ابراہیم عرباب سے ان کے آفیس میں لطیف آباد بزنس فرم کے صدر آویز خان اور دیگر نے ملاقات کی اس موقع پر حیدر آباد شہر کے مسائل پر گفتگو بھی کی گئی نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی